فاروق حبیب نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی چیئرمین پر چارج شیٹ بھی لگا دی ساقیب وزیر مملکت فاروق حبیب استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت جانے کے بعد تشدد کا راستہ اختیار کیا نو اپریل کے بعد سڑکوں پر نکل کر مضاحمت کا ذہن بنایا گیا ذہن بنایا گیا ادارے ملک میں سیاست کو چلنے نہیں دیتے چیئرمین پی ٹی آئی اپنے پیچھے پاکستان کا پرچم رکھ کر تشدد پر اُبھارتے رہے بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ استعمال کیا گیا جمہوری راہ کی بجائے یوت کو پیٹرل بم چلانی کی طرف لگا دیا لوگ ان کے لیے لڑے لیکن خود انہوں نے گرفتاری نہیں دی سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ اخراج کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا ہائی کورٹ نے جیل میں سمات کے خلاف درخواست نمٹا دی قرار دیا کہ جیل ٹرائل سیکیورٹی کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے شاہ محمود کی بھی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست فرد جرم لگانے سے روکنے کا مطالبہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا چین کا ہمدورہ بیجنگ میں پرتفاق استقبال نگران وزیراعظم کی چینی صدر شی جنگ پنگ سے ملاقات ہوئی انوار الحق کاکڑ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے عالمی معیشت میں مواصلاتی رابطوں میں آلہ سطح فورم سے خطاب کریں گے کئی سربراہان مملکت اور کاروباری شخصیات سے ملیں گے بیجنگ میں تیسرا بیلٹ اینڈ روڈ فورم آج شروع ہوگا دو روزہ فورم کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری آرمی چیپ جنرل آسیم منیر سے امان کی روائل آرمی کے سربراہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل مطر بن سالم بن راشد البلوشی نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا آرمی چیپ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال میجر جنرل مطر بن سالم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا علاقائی امنوستحکام کے لیے جاری کابشوں کی تعریف جے یو آئی اور پپلز پارٹی میں برف پگلنے لگی آصف علی زرداری کی فضل الرحمن سے ملاقات سابق صدر آصف علی زرداری ملانا فضل الرحمن کے گھر پہنچے زرداری نے فضل الرحمن سے ان کی خوش امن کے انتقال پر تازیت کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور انتخابات پر بھی باتشیت ہوئی ملاقات میں عبدالغفور حیدری اور ڈاکٹر آسیم بھی شرک ہوئے جے یو آئے اور پپلز پارٹی کے درویان کچھ عرصے سے فاصلے بڑھ چکے تھے جے یو آئے نے سندھ میں پپلز پارٹی کے خلاف جی ڈی اے اور ایمکیو ایم سے اتحاد کیا اور سابق وزیراعظم شہباز شریف سے نون لیگ کے رہنما خورم دستگیر کے ملاقات خورم دستگیر نے پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں سے آگاہ کیا شہباز شریف بولے کہ 21 اکتوبر کو عوام اپنے قائد محمد نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے 21 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا عوام اور کارکنان کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آنے والا دور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بہرانوں اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے